اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ریاستی حکومت نے پہلے بھی کیا ہے پھر اس کے بعد ایک طویل کہانی رہی جس کی یادوں کو دورانے سے بھی دل کانپ جاتا ہے ایک بار نائٹ کرفیو کے ذریعے عوام کی دھڑکنیں پھر سے تیز ہونا شروع ہوگی صرف کرنا ٹاک ہے بلگام کے کچھ شہروں میں ہی نائٹ کرفیو نہیں لگایا جا رہا بلکہ ملک کے مختلف شہروں میں لگایا جا رہا ہے آخر اس کے پیچھے کیا واقعی اومکرون ہے یا اس کے ذریعے کوئی اور مقصد حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے چاہتے ہیں میں نہیں آ رہا ایک اور اہم بات سن کر تاجیب ہوگا کہ اب تک اومکرون کے مریضوں میں ویکسین کے دونوں ڈوز لینے والے ہی 90 فیصد سے بھی زائد لوگ پائے لیں 183 اومکرون مریضوں میں سے 128 لوگوں نے دونوں ڈوز ویکسین لیے یہاں تک کہ اب بوشٹر بھی سیف نہ ہونے کی بات کہی جاری کیونکہ ان میں سے تین لوگوں نے بوشٹر بھی لگانے کی بات سامنے نائٹ کرفیو پر بھاجپا میں بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں بھاجپا سمسد وارون گاندی نے مرکزی حکومت کے ساتھ ریاستی حکومت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ نائٹ کرفیو کو سمجھنا بہت مشکل ہو رہا ہے جب آپ دن میں لاکھوں کی بھیڑ کو چناؤی ریالیوں کے ذریعے اکھٹا کر لیتے ہیں ریالیوں کا اتمام بھی کرتے ہیں کئی سارے اجلاس منقت کیے جاتے ہیں رات میں نائٹ کرفیو کا اعلان کرتے ہیں جبکہ رات میں دن کے مقابلے میں لوگ سڑکوں پر رہتے ہی نہیں اور خاص کر سردیوں میں تو جلدی ہی لوگ گھر چلی جاتے ہیں پل بیت اتر پردیش سے یہ سنسد بنے وارون گاندی نے اپنی ہی سرکار پر سوال کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو نائٹ کرفیو کے ذریعے کیا پیغام دیا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ باجپا کی جانب سے جن انشواس یاترہ یعنی انتخابی مہیم کے تحر نکالی جا رہی ہے جس میں لاکھوں لوگوں کوئی کھٹا کر شکتی پردیشن کیا جا رہا ہے محض باجپا ہی نہیں بلکہ سمجھ وادی پارٹی اور کانگریس کی جانب سے بھی پوری طاقت لگائی جا رہے کرناٹک میں بھی نئے سال کے جشنفر پابندی لگاتے ہوئے وزیر اعلیٰ بومی نے ریاست کے عوام کے حق میں بہتر پیسلے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی وہی عوام میں ناراضگی دیکھی جاری ہے خاص کر ہوتل مالکوں میں اس پیسلے کے بعد ناراضگی دیکھی جاری ہے کیونکہ پچھلے دو سالوں سے ہوتل کاربار پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا تھا کئیوں نے تو ہوتلوں کو بند بھی کر دیا تھا تو کئی ہوتل مالک کرزے میں ڈوب چکے ہیں انہیں نئے سال کے جشنف اور کرسمت سے امیدیں تھیں خاص کر نئے سال میں لوگ ہزاروں روپے ہوتلوں پر خرچہ کرتے ہیں پر اب انہیں پھر ایک بار صدمہ پہنچا ہوا ہے اور حکومت سے ناراضگی کا بھی اظہار کرتے دیکھا جا رہا ہے لوجنگ میں جو آن لائن بکنگ ہوا کرتی تھی نائٹ کرفیو کے اعلان کے بعد بکنگ رک گئی ہے لوگوں نے سفر کرنے کے بارے میں بھی سوچنا چنو کیا ہوا ہے کیونکہ بھارت کی حکومت اور خاص کر وزیر آزم رات میں آ کر کب کیا اعلان کر چکتے کہیں نہیں سکتے لہٰذا ہوتلوں کے کاروبار کا پہیا پھر سے تھمتے دیکھا جا رہے ہیں ساتھ میں ٹیکسی اٹو جو رات میں مسافروں کے خدمات انجام دیتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلیں بڑھ چکی ہیں اومکرون کے بہانے ایک بار پھر عوام ڈرخوف کے سائے میں جیتی نظر آ رہی ہے ویسے کسی بھی بات کا جشن منانے سے بھاجپا سرکار نہیں چکتی سو کروڑ ویکسین کی اشتہار بازی ہر روز موبائل اقبال ٹی وی کے ذریعے دیکھی رہے اب تو جنوری سے پندرہ سے اٹھا عمر کے بچوں کو بھی ویکسین دینے کا اعلان وزیراعظم نے کیا ہے ساٹھ سای بھی زائد عمر کے بزرگ افرادوں کو بوسٹر دینے کا بھی اعلان ساتھ میں کیا ہے ہر معاملے کو ایونٹ پر تبدیل کرنے کا ہونر وزیراعظم نے بخو بھی حاصل کیا ہے جا رات کے کرفیو کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف تاری کی ویکسینیشن پر اپنی پیٹ بھی تھپ تھپ آنے سے نہیں چھوکتے خار ایک بار پھر نائٹ کرپیو بیلگام شہر اور ریاست میں لاغو کیا گا ہے پر عوام میں ناراضگی دیکھی جارے وہیں بیلگام انتظامیاں کی جانب سے گائیڈ لائن پر عمل نہ کرنے والوں پر کاروائی کرنے کی بھی بات کی جاری ہے بڑھتے اومکرون کے مریضوں کے چلتے ڈرخواب کا ماہول صرف ایک طرح کا نہیں ہے ان آسپتال والوں سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں جو مریضوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں کئی آسپتال والوں نے تو دائیاں بایاں دونوں ہاتھوں سے پچھلی مرتبہ روپیہ لوٹے ہیں رمیڈ سیوید سے لے کر بیٹ آکشیجن تک کالا بازار دیکھا ہے مرے ہوئے مردے کو بھی دو دو تینتی دن یوں ہی آکشیجن لگا کر روپیہ لوٹنے کے الزامات بارہا دیکھے سنے گئے کبرستان چمچان کا منظر بھی سبھی نے آزمایا ہے اسی ڈر کی وجہ سے اب تو کچھ لوگ محض بکھار بھی آتی ہے تو دواخانے کو جانے کے وجہ گھر میں کسی طرح علاج کی کوشش کرتے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ پچھلی مرتبہ جو تجربات عام لوگوں کو ہوئے اس کا ڈر آج بھی عوام کے چہرے پر دیکھا جا رہا ہے اور ایک بار پھر نائٹ کربیوں نے انہی منظروں کو یاد کرنے پر مجبور کر رہے ہیں عوام بھولنا چاہتی ہے پر سرکار یاد دلا رہی ہے کیا ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے امید کرتے ہیں کہ تیسری لہر آنے کی وجہ پوری طرح سے بیماری ہی چلی جائے تاکہ اتمنان سے غریب انسان زندگی گزار سکے ایک ایسا گینگوار جس کی چرچہ فلان دنیا پر میں ہو رہی ہے اور اس گینگوار میں اب تک دو سو پچاس سے بھی زائد جانے چلی گئی ہے ایسی اطلاع حاصل بھی ہے مہاراشتہ ماراتھوارا کے لاؤل گاؤں میں جانوروں کے درمیان گینگوار دیکھا گیا ہے جس میں دو سو پچاس کتوں کی جان چلی گئی ہے جو سکرین پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دراصل یہ مہاراشتہ کا نہیں ہے لیکن یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ کس طرح بندروں اور کتوں کا گینگوار ہوا ہے اس کی تشویر کے طور پر دکھائے جا رہے ہیں دراصل یہ معاملہ کسی بیرونی ملک کا ہے ہم جو بات بتا رہے ہیں وہ مہاراشتہ کی لاؤون کی ہے لاؤل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہلے اس طرح سینکڑوں بندر نہیں آیا کرتے تھے وہاں کے ایک گاؤں کے فرد نے کتوں اور بندروں کے درمیان وہی جنگ کا بیورہ دیتے ہوئے کہا کہ پہلے کچھ کتوں نے ایک بندر کو مالڈا دا یہ واردہ سدنبر میں ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اس کے بعد انتقامی کاروائی کرتے ہوئے بندروں نے کتوں پر حملہ کرنا شروع کیا گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ پہلے کبھی کبھار ایک ہاتھ بندر نظر آتا تھا پر اب بندروں کی ٹولیاں دیکھی جاری ہے لہٰذا بندر اور کتوں کے گینگوار کی چرچہ ہونے لگی ہے بندروں کے حملوں میں کبھی کبھار گاؤں والے بھی زخمی ہوئے بڑھتے بندروں کی تائدات اور کتوں کی ہوتی موتوں پر پنچاتوالوں کو بھی توجہ دینے پر مجبور کر دیا پہلے تو اس واردات کو نظرانداز کیا جا رہا تھا پر یہ انتقامی لڑائی ہونے کی خبر کو محسوس کیا گیا تو فریاد بھی درج کرائی گئے گاؤں کے ترقیاتی افسر نانا صاحب شرکے نے کہا کہ ہم نے بارہ فورسٹ افسران کو اس کے بارے میں اطلاع دی دو بار فورسٹ افسروں کا وفت بھی گاؤں آیا لیکن محض کاغذی کاروائی کر چلا گیا رات میں کتوں کی اور بندروں کے لڑائی سے بچے گھروں میں ڈر رہے ہیں آخر میں ہمیں میڈیا میں دینا پڑا میڈیا میں اس کی چرچہ کافی ہوئی ہے مہاراشت مہاراتوالہ کے لاؤون میں ہوئی جانوروں کی گینگوار نے سبھی کی نظریں مہاراشت کے چھوٹے گاؤں کی طرف کی گاؤں کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے میڈیا بڑا چڑھا کر پیش کر رہی ہے عالمی سطح پر بھی اس کی چرچہ جاری ہے تو بندروں کو پکڑنے کے لئے فورسٹ موقعہ کو آخر آنا پڑا کل ملا کر اس بندر اور کتوں کے لڑائی میں دو سو پچاس چھوٹے بڑے کتے مر گئے محض ایک بندر کے بچے کو کتے نے مارنے پر جانوروں میں بھی کس حد تک انتقامی ججبہ ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے دوسری طرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان تو ویسے بھی آپس میں لڑی رہا ہے ذات پات دھرم بھاشا کے نام پر شاید اب جانوروں میں بھی یہ حسد جلن انتقام دشمن ہی شاید آ گئی ہو آخر اس گینگوار سے کیا سبق لے سکتے ہیں دو سو پچاس سے بھی زائد کتوں کی جان لینا محض ایک بندر کے مارنے پر شاید دنیا کا یہ دستور ہی بنتا جا رہا ہے کہ جنگل کا کانرون ہی چلتا رہے گا چاہے انسانی حکومتوں کا ہو یا جانوروں کی دنیا ہو لہذا کتوں اور بندروں کی جنگ کی چرچہ دنیا بر میں جاری ہے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ